موسکار محمد عصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پر نئی نیوز راج سبح کے نتیجے آنے کے بعد کانگریس میں ایک خوشی کی بلہر ہے اور ایک اس بات کی چینٹہ ہے کہ آخر آنے والے چناب کے لیے وہ کیسے تیاری کریں گے راج سبح چناب کے نتیجے آنے کے بعد سچین پائلٹ اور خانہیہ کمار کو بڑی زمیداری مل سکتی سوال یہ ہے کہ اب ان جمیداریوں میں سے بڑی زمیداری کون ہوگی یہ آج ہم لوگ باتشیت کرنے والے ہیں ساتھیا جی یہ بھی باتشیت کرنے والے ہیں کہ راج سبح چناب سے کانگریس کو کیا سیکھنا چاہیے اور ساتھیا جی یہ بھی بات کرنے والے ہیں کہ اس راج سبح چناب میں کیا ایسا نیا ہوا ہے جو کانگریس کو بہت ہی دھیان دینی کی ضرورت ہے چلی سلسلے بار طریقے سے سمجھتے ہیں کہ دراصل پہلے راج سبح چناب میں کیا ہوا دیکھیں راج سبح چناب میں چاہے وہ ہریانہ کی بات کریں یا پھر راجستان کی بات کریں یا پھر مہاراست کی بات کریں کہیں پہ کانگریس کی جیت ہوئی ہے تو کہیں پہ کانگریس کی ہار ہوئی ہے جہاں پہ کانگریس کی سرکار ہے وہاں پہ اچھی جیت ہوئی ہے جہاں پہ کانگریس کی سرکار نہیں ہے وہاں پہ کراری ہار ہوئی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دراصل راجستھان میں کانگریس کی سرکار ہے وہاں چار میں سے تین سیٹوں پر کانگریس کی اچھی جیت ہوئی ہے جس میں سے جو ایک مکھے چہرہ مانا جا رہا ہے وہ رندیپ سرجے والا کا ہے کہا جا رہا ہے کہ گاندھی پریوار کے قریبی ہونے کے ناتے انہیں بڑا انام ملا ہے ان کی جبردست جیت ہوئی اب آپ کو بات کرتے ہیں مہاراست میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ کانگریس کی سرکار ہے لیکن گھٹ بندھن سے ہے یہ بات کو دھیان رکھنا ہے ان سی پی شرط پوار ہم لوگ جانتے ہیں شپسینہ ادھا تھاکرے اور ہم لوگ جانتے ہیں کانگریس سونیا گاندھی ان تینوں کے گھٹ بندھن کی سرکار ہے کانگریس کو یہاں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے کانگریس کی نیتا نے قبولہ بھی ہے کہ دراصل بی جے پی کے پلاننگ کو ہم سمجھی نہیں پائیں اس لئے یہ ہماری ہار ہوئی ہے وہاں آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی کی جبردست جیت ہوئی ہے دیویندر فرڈنبیس کی پلان کام بھی آئی ہے اور شاندار انہوں نے پردرشن کیا شپسینہ کی بھی کراری ہار ہوئی ہے یعنی مہاراست میں بھی جو ہے پلہ پلرا پوری طریقے سے بی جے پی کا بھاری رہ ہریانہ آ جاتے ہیں ہریانہ میں بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ گھر بندھن کی سرکار ہے بی جے پی کی اور یہاں پہ بی جے پی نے جو ہے دھول چٹا دھی ہے کانگریس کو جبردست جیت ہوئی ہے اجائے میکن کی قراری ہار ہوئی ہے تو یہ رہا راجے سبھاکہ جو اوورال موٹی باتیں ہیں بی جے پی ورسیس کانگریس کی وہ ہم نے آپ درسوں کو سامن رکھا ہے کہ بی جے راجستان میں شریف اصریف جو ہے بی جے پی نے جیتا ہے اچھا وہی شپس ہے ماف کیجئے ایک چیز اور بتا دوں کہ کانگریس نے ایک سیٹ پہ وہاں جیتی ہے جو ہے پرتاب گڑی جو ہے ان کی جوردست جیت ہوئی ہے عمران پرتاب گڑی کے بات کر رہا ہوں اب سوال یہ ہے کہ کانگریس کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے اور اس جیت سے کیا سچین پائلٹ اور کانہیہ کمار کو بڑی ذمہ دینی چاہیے کیوں دینی چاہیے یہ بھی میں کو بتاتا ہوں دیکھیں دراصل اگر بات کریں ہم اور آپ کے جیس طریقے سے راجستان میں خاص کر کے کانگریس کی جو جیت ہوئی ہے نا اس کو سمجھی سچین پائلٹ نے کیا رولا دا کیا سچین پائلٹ نے چنانپ سے پہلے کیا کہا چنانپ کے بعد ہوا کیا اگر ان چیزوں کو سمجھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج کانگریس کے ہائی کمار کو سچین پائلٹ پر سوچنے کی کتنی بڑی ضرورت ہے جی درشکو دیکھیں آپ کو بتاتے ہیں چنانپ سے ٹھیک پہلے سچین پائلٹ نے ایک بیان دیا بیان یہ تھا کہ جتنے بھی ہمارے امیدوار ہیں جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کی پوری طریقے سے جیت ہوگی لیکن ٹھیک وہ ووٹنگ ہونے کے بعد سچین پائلٹ کہہ رہے ہیں میڈیا سے مخاطب ہو کر کہ ہمارے چار سیٹوں میں سے تین سیٹ پر کانگریس کی جوردست جیت ہوگی اور جب نتیجے آتے ہیں تو سچین پائلٹ جو کہتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں وہ پوری طرح اسے ثابت ہوتی ہے اسے ثابت جاہر ہوتا ہے کہ جس طریقے کا سونچ جس طریقے کی تیاری جس طریقے سے جو ان کے دعوے میں confidence دکھا اسے ثابت جاہر ہے کہ سچین پائلٹ کانگریس کی بعد میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں اپنی image کی فکر کرتے ہیں کہ ہم ایک بطور نیتا ہماری prediction کیا ہونی چاہیے اور انہوں نے جو کہا وہ ہوا اسے ثابت جاہر ہے کہ راجستان میں جو آگامی بیدھان سبح چناب ہونے والے ہیں سچین پائلٹ اس کو لے کر فکر مند ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کو لے کر سونیا گندی کو لگتار وہ کہتے رہے ہیں کہ جو ہے سی ایم چیرہ مجھے بنانی چاہیے لیکن اس پر کوئی زیادہ توجہ نہیں دیا جا رہا ہے ایک بات دوسری بات کی اور بات کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ دراصل سچین پائلٹ اور اشوک گہلت کے بیچ میں ناراض گیا تھے اور شاید جس طریقے سے نیتا جو ناراض تھے جنہیں راجستان بلائیا گیا تھا اس تمام مرچے کو جس طریقے سے اشوک گہلت اشوک گہلت نے مل کر نبھایا ہے اس سے بھی پتہ چلتا کہ شاید ناراض گیاں دور ہو گئی ہوں گے تو سچین پائلٹ کے لیے یہ بہت اچھا option ہے بہت اچھا شاندار انہوں نے کام کیا ہے جیت کا سرے ان کو بھی جاتا ہے اشوک گہلت کو بھی جاتا ہے تو شاید جیت کے بعد سچین پائلٹ کو بڑی ذمہ داری مل سکتے اب کنہیہ کے بات کرتے ہیں کنہیہ کو کیا ذمہ داری ملنے چاہیے دیکھئے سچین پائلٹ یوبانیتہ ہے سچین پائلٹ ایک سونچ ہے سچین پائلٹ گھراؤن لیبل پر کام کیسے کرنا وہ باکھو بھی جانتے ہیں آپ دیکھیں کہیں بھی کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو زیادہ تر کانگریس کے ہرکیمان انہیں آگے رکھتے ہیں اور انہیں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں ان سب میں اگر ہم آراب سمجھنے کی کوشش کریں تو دیکھئے جس طریقے سے جس جوش جنون سے سچین پائلٹ نے کام کیا اب وہ نتیجے میں تبدیل ہو رہے ہیں پھر کنہیہ کو آپ کیوں بٹھا رکھے پھر آپ کنہیہ کو کوئی ذمہ داری کیوں نہیں دے رہے ہیں پھر کنہیہ پر آپ سونچ کیوں نہیں رہے ہیں کنہیہ پہ آپ ویچار کیوں نہیں کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ اپنے پہر پہ خود کلہاری مار رہے ہیں اس سے ساب جاہر ہوتا ہے کہ کنہیہ کی کوئی ذمہ داری ملنا کتنی ضرور ہی ہے آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں اور وہ اس لیے کیونکہ جب سچین پائلٹ بہتر کرو بہتر ریزلٹ لا سکتے ہیں پھر کنہیہ کمار کو چاہے وہ گجرات کا چنہاب ہو ہیمانچل پردیس کا چنہاب ہو یا پھر چاہے وہ راجستان کا ہی چنہاب ہو تو اس راجستان چنہاب کے نتیجے آنے کے بعد تو سمجھ میں آگیا کانگریس کو اور یہی انہیں سیکھنا بھی چاہیے کہ اگر یواؤں کو چانس دیں گے یواؤں کو جوش دیں گے انہیں موقع دیں گے آجادی دیں گے کام کچھ کرنے کا تو ریزلٹ آپ کے حق میں ہی آئے گا اب دوسری بات بات کرتے ہیں بی جے پی جس طرح سے کام کر رہی ہے اور وہ موقع کیسے دے رہی ہے کانگریس کو آگے بھرنے میں اس بات پہ بھی انہیں گوھر فرمانا چاہیے دراصل راجستان میں کروس ووٹنگ ہو گئی بی جے پی کی بیدھائیک نے جو ہے کانگریس کے پرتیاشی کو جو ہے ووٹ دے دیا کروس ووٹنگ کے چکر میں انہیں نیلمبت کر دیا سسپینڈ کر دیا تو دیکھیں بی جے پی لگاتار ایسے مدوں کو لے کر موقع دھی رہی ہے کہ انس پہ کاؤنٹر کریے کاؤنٹر کرنے والا ہی نہیں ہے صرف اکیلے سچین پالٹ بن جاتے ہیں وہ ہی کیندر کی بات کریں اگر دوہیر چوبیس کی لوگ سبح چنہ آپ کو لے کر تو کانگریس کو یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نیشنل لیول پہ بھی بہت سارے مدے ہیں راست کے مدے ہیں جس پہ کانگریس بہتر فائٹ اور کاؤنٹر کر سکتی لیکن اس کے لئے آپ کے پاس فلان چاہیے اس کے پاس آپ کے لئے مہنہ چاہیے آپ مہنہ سے بھی جروری اس کے لئے سوچ چاہیے جو کانگریس کے اندر نہیں دیکھ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک طرف ایڈی سے پریشان چل رہے ہیں سونیا گاندھی راہول گاندھی دوسری طرف راجی صبح میں زیادہ بہتر تو نہیں لیکن اچھا ایک ریزلٹ آیا ہے اب اس کو برقرار کیسے رکھتے ہیں اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں یہ ایک سوال لائے گا اور یہ بھی دیکھنا ہوگا آخر میں کہ آخر کیا واقعی میں کانگریس کی ہائی کمان کیا سونیا گاندھی اور راہول گاندھی کو ذمہ داری دیتے ہیں یا نہیں اگر دیتی ہیں تو کتنی بڑے یہ ایک بڑا سوال لائے گا چلے آج کے لئے تنا ہی باقی عبر رو کے لئے دیکھتے ہیں SPNi News نمسکر